ناظرین اسٹیلیا کی خلاف ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پاکستان کے سکوار سے پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی نے فخر زمان کو باہر کر دیا ناظرین فخر زمان کو باہر کرتے ہی پاکستان میں سوشل میڈیا پر وبال کھڑا ہو گیا کیا فخر زمان کی اب بھی اسٹیلیا کے خلاف پاکستان ٹیم میں واقعی ہونے جاریے کیا محمد ریزوان بابر آزم کے بعد فخر زمان کی حمایت میں آگئے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ گاہ کرتے ہیں سے پہلے اگر آپ نے ابھی دا ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی ملتپا وزٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بہلے کہ ان کو ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکڑ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹ سے وقت ترمیلتی رہیں ناظرین آپ کے خیال میں کیا سیلیکشن کمیٹی کو دوبارہ اسٹریلیا کے خلاف فخر زمان کو شامل کرنا چاہیے یا نہیں جیہا ناظرین پاکستان کرکہ ٹیم کے بہترین بیسمن فخر زمان جو کہ ونڈے سیریزوں کے لیے ایک ریل کی ہٹی ثابت ہے جو کہ پاکستان ٹیم کے لیے ایک مضبوط میرہ جنہوں نے ونڈے کیریئر میں شاندار بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو کئی میچز جیتا ہے ناظرین فخر زمان پاکستان ٹیم کے لیے ایک ریل کی ہٹی ثابت ہے فخر زمان کو پاکستان ٹیم میں شامل کرنا لازمینی ضروری ہے ناظرین آپ کے خیال میں کیا فخر زمان کی واپسی ہونی چاہیے یا نہیں آپ تک پاکستان ٹیم سے کوئی بھی بندہ فخر زمان کی حمایت میں نہیں آیا نہ مبابر آزمائے نہ رزوانائے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ٹیم میں فخر زمان کی واپسی ہو اگر آپ سوشل میڈیا پر فخر زمان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیشن میں فخر زمان کام بیک ضرور لکھنا نیشورد اگمید جیگہ اجازت اللہ عنہ کی بہت